میرے پاس بھی ہے لیکن آپ میرا مائی بھی اسی طرح بند کریں گے اور میں اس طرح بولنے بھی نہیں چاہتا جس طرح میں نے کہا کہ جوابات میرے پاس بھی ہے لیکن اس طرح کے مائی بند کرنا پڑھیں گے پر اس کے جوابات بھی دینا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے تو بہترین بجٹ پیش کرنے پر جناب عمران خان صاحب ان کے ٹیم پائنانس میسٹر اور بشمول ازین کوریس صاحب بیٹنس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب سپیکر میں قبائل علاقہ جات کے حوالے سے توری سی بات کرنا چاہوں گا یہ بڑا مشکل ترین علاقہ ہے اور اس وقت سی ایم کے پی کے جس ترکے سے ہنڈل کر رہے وہ داد کے مستحق ہیں جو زم ازلہ ہے اس میں پولس کا مسئلہ ہے جو لوگ اکسپ نہیں کر پا رہے ہیں کورٹ کا مسئلہ ہے مختلف مسائل ان کا آ رہے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت وہاں کے عوام کو ہے وہ ہے انیف سی وارڈ پچھلے 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 آئینی ترمیم میں اس کو حق دیا گیا تھا کہ تین پرسن جو ایرپسی وارڈ سے ان کو ملیں گے وہ ابھی تک نہیں ملے اور کوئی یہ وضاحت کر دیتی کہ اس ایوان سے ایک بل پاس ہوا تھا جسے کہتے ہیں پچھلے آئینی ترمیم یعنی وہ قانون کا حصہ ہے اور میں مجھے تو اچھے ہیں کہ کئی جج صاحب کے نوٹس میں یہ نہ آئے اور اس پر سموٹو ایکشن نہ لے کہ آپ کیوں نہیں دے رہے اور کیسے نہیں دے رہے اور اگر یہ ہمیں پچھلے آئینی ترمیم ہمارے ساتھ نہیں مان رہے تو آپ اٹاروے ہی آئینی ترمیم نہ مانیں پھر اس میں کیا خرج ہے جب وہ ہمیں انیف سی کا اپنا حصہ نہیں دے رہے جو اس ایوان نے پاس کی وہ بل جو قانون کا حصہ ہے تو جو اٹاروے ترمیم کے خاتمے کے لئے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے لئے پھر بل کی کیا ضرورت ہے آپ بھی اٹاروے ترمیم نہ مانیں بڑی آسان ایک سوال ہے جی اور بھائی انہوں نے آسان ایک مسئلہ بنائے کہ قانون کو قیبائلیشن ہو رہی ہے کوئی نہیں پوچھ رہے کہ بھائی آپ کیوں حصہ نہیں دے رہے کیا ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا اس ایوان سے پاس شدہ بل ہے اور وہ بھی متفقہ طور پر ان کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر پیس ڈی پی کا مسئلہ ہے تو جہاں پہ زیادہ ستائیوں یہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ ہم پچھلے کئی عرصے سے آپ کے شولوں میں بس رہے ہیں اور اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی اس طرح کی کرسی سیوان میں نہیں ہے جس کرسی سے ہمارے اکمی یہ آواز نہ اٹھی ہوں کہ یہ محب بیوطن لوگ ہیں جب ہم محب بیوطن بھی ہیں اور مہاجر بھی ہوئی تھی ہیں مساپر بھی ہوئی تھی ہیں ہمارے املاک بھی جے لیتے تو پھر تو ہمارے ساتھ اور ہم دردی کرنی چاہیے پیس ڈی پی میں سب سے زیادہ حصہ پہ ہمیں دینے چاہیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ٹو دے پوائنٹ بات کروں گا اس سیوانی کا اور بھی پاس کیا تھا جی کہ پاتہ کے جو پرانے سیٹ سے اس کو برقرار رکھا جائے اور ان کے جو سبائی سیٹ تھے اس کو بڑا دیا جائے اس کا بھی پتہ نہیں کس سردخانے میں پڑھیں کیوں رکھیں اس کی بے وزاعت جناب سپیکر اگر ہو جائے تو یہ بھی بہتر ہوگی ساتھ جناب سپیکر ہماری میڈیکل کالجز اور یونیسٹیز کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں اور میری ذاتی رائی میں اگر ہمارے علاقے میں نہیں بن سکتا تو بشک اسلام آباد بھی ہماری یونیسٹی بنا دی لیکن اس کے ساتھ یہ شرط رکھ دیا جائے کہ اس میں صرف قبائلی بچے پڑھیں گے اور اس سے ہمیں پیدا بھی زیادہ ہوگا کیونکہ جب ہم پرائمری بھی وہاں پڑھتے ہیں میڈل ہائی اور پر کالج بھی تو یونیسٹیز میں اگر ہم اسلام آباد جائیں تو وہاں کچھ سکھ جائیں گے اس میں آول میں رج بس کے اور اس میں وہاں سے کوئی مات بس اس طرح کی چیزیں جو ہمارے بچے اٹھا لیں گے جنابی سپیکر اس وقت ہمارا مسئلہ ہے اگر یہاں وضاعت ہونی چاہیے کہ ہم اسلام اور بلوچستان اپنا حصہ کیوں نہیں دے رہے یہ قانون کا حصہ نہیں حصہ بن چکے اور اگر اس کا حصہ میں نہیں ملے تو ہم جائیں گے کورٹ ان سے پہلے کہ ہم ادالت کا رخ کر لے اور میں چاہتا ہو کہ بھی خواج جا صاحب بھی اس کا وضاعت کر لے کہ اگر ہمارا حق نہیں ہے تو بالکل نہ دی لیکن اگر ہمارا حق ہے تو دے دی اگر ان کو قرضی کے ضرورت ہے تو بتا دی ہم ان کے ساتھ کر لیتے اگلے سال دے دی پچھلے سال کا پاسی بھی ان کے ذمہ بکایا ہے اس سال کا بھی بکایا ہو جائیں گے دو سال ہم گزارہ کر لیں گے لیکن جنابی سپیکر یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہاں اپنا ہاتھ ملے جنابی سپیکر توڑی سی توجہ چاہیے جنابی سپیکر ہم نے دشتگردی کا نام سنا تھا بڑے ہمارے بچے اس میں مرے تھی ہمارے املاک جلی تھی لیکن ایک اور بات ابھی ایوان میں ہے کہ ہم نے دیکھی بھی اور سنی بھی اور اسے کہتا ہے پولس گردی اس وقت جس کشمیر کے ازادی کے بات آپ یہاں سے کر رہے ہیں کہ قبائلوں نے آکے وہاں پہ کشمیر کو ازاد کیا تو اس کشمیر میں ہمیں جانے نہیں دے رہے اس کے باوجود کہ ہم اس اپنیس کو پالو کر رہے ہمارے سارے کے سارے دکانیں وہاں پہ بند کیے اور یہ چیزیں ہیں جس سے نپرتی بڑھتی ہیں اور جس سے مختلف قسم کے تنظیمیں پر جنم لیتی ہیں لہٰذا پوری طور پر خاص کر سن میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی تھی اور اس میں وہ پولس والے سے کوئی پوچھ رہے بچے کو کیوں پکڑے ہو کہہ رہے پٹانے اس لیے پکڑے یہ قوموں کو نامی یہ تانوں میں کچھریوں میں ان چیزوں کے اوپر پابندی لگا دیا جائے اس سے وہ نقابل اطلافی نقصان پوچھ جائے جس کا خلافر نہیں اور ساتھ ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہمارے لئے کوئر عذاب بنے نادرہ جس میں ہزاروں کارڈ ہمارے بلاک ہیں کمیٹی بھی کمیٹی بن رہی ہے لیکن اب اس تک اس کے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ گراؤن چک پہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے عزادی نہیں دیں گے کوئی نائنٹین نائنٹی سکس کے سکسٹی پائپ کے قضاد کا قضاد کس کے پاس ہے جبکہ قانون آپ کے وہاں پہ لاغو نہیں تھی سکول نہیں بنے تھی کچھری نہیں تھی کوئی تحصیل تائی نہیں وہاں کے ڈیکومنٹس کیسے بنتے ہو لہٰذا گراؤن چکیوں پر آپ جو آئی ڈی کارڈ ہے وہاں پہ ان کے اجازت پوری طور پر دے دیا جائے اور پاتہ کی سٹوڈنٹ کے مسائل ہے جو ان لائن کلاسز شروع ہے بھی وہاں پہ چونکہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے تو جہاں پہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے ہوں وہاں لاکو بچے کہاں سے پڑھیں گے لہٰذا ترجیحی اور امرجسی بنیاد پر ان کا بندوبست کیا جائے کہ وہ کس طرح کی طریقے سے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جرابی سپیکر اس وقت جب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے ماہ بھی موبائل نیٹ فرک سے محروم ہے کئی علاقے سے تری جی پور جی اور پائپ سکس سیون بارہ تک تو اس کو تو چھوڑ دے ہم موبائل پہ بات بھی نہیں کر سکتے لہٰذا پوری طور پہ وہاں پہ موبائل ٹاور کے بندوبست کیا جائے لیکن جرابی سپیکر میں آخر میں میں ایک بار پر دور آتا ہو کہ پولس ایک سپیشل کمیٹی بنا دے جو پنجاب اور سن میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہے اور یہ بالکل ہو رہے اور ان کے بہت زیادہ نقصانات آ رہے احساسی محرومی بڑھ رہی ہے لسانیت کی بنیاد پہ لوگ جا رہے لہذا یہاں ایک سپیشل کمیٹی اور با اختیار کمیٹی بنا رہے تاکہ جس جہاں جہاں میں پولس غلطی کر جاتے ہیں کوئی ایک دو کو سزا ہو جائے تاکہ بچ میں سے یہ پنجابی پختون والا مسئلہ پختون اور پنجابی کاپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو غلطی ہے کر رہے اس کا خمیازہ ہمیں بگتنا پڑھ رہے پنجابی پختون کے نام پہ لہذا اس کیلئے ایک بہترین اور اچی با اختیار کمیٹی بنا رہے تاکہ ان چیزوں کو وہ دیکھ سکے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن تانے سے میں چار پانچ دن کچھ دن پہلے میں بیالیس بندوں کو نکال چکا اور رات کو میں نے ان سے پوچھا بھا اس کو کیوں پکڑے ہیں کہتا ہے یہاں وارہ گردی میں میں نے پکڑے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے تھے کہتے تھے یہاں پہ بیلڈنگ میں کام کر رہے ہیں تو رات کو تین بجے ہمارے شب جل جاتی ہے تو ان نے چھوٹی کی رہا لاستے میں پپولس سالو نے پکڑا پہ تالیس بندی جو کام کر کے جا رہے ہیں ان کو پکڑے کے رہے ہیں یہ ایک وارہ گردی میں پکڑے ہیں لہذا سپیکر صاحب ان کی اوپر تجزیر بنیاد پر کام کرنی چاہیے بڑی مربانی بڑی شکر جائے شکریہ شکریہ